دیکھو ایک اصول یاد رکھو صحیح فرقہ کون سا ہے صحیح فرقہ وہی ہے جو صحابہ تابعین تبا تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا رہے بس قرآن و حدیث کی جو اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے دیوار پر مار دو ورنہ دلیل خوارش کے پاس بھی تھی معتظلہ جو پہلے اسلام میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں ہرے قرآن اور حدیثی سے بات کرتا تھا لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا اور باقی سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا جس کو عقیدہ تحاویہ میں امام تحاویہ نے ذکر کیا ہے جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں مصر میں ملیشیا میں پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے وہی سلسلہ ہے صحابہ کا تابعین تابعین وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے جو اس سے ہٹے گا نبی نے فرمایا من شزعن جماعت المسلمین جو مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا شزع فی النار اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے اور قرآن کی آئیس سننیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا جدر جا رہے ہم جانے دیں گے وہنوصلی جہنم اور جہنم میں پھیک دیں گے اس کو تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا مومنین کا راستہ جو عامت المومنین کا مذہب ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں اس کا مطلب حرم چودہ سو سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم تو اس کا مطلب حرمین چودہ سو سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی بنو عباس کی خلافت بھی غلط اور خلافت عثمانیہ بھی غلط تو تیرہ سو سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99 فیصد تو وہ سارے اہل سنت وال جماعت میں ہیں وہ سارے غلط وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا یعنی وہ حق ہے یا یہ ساری امت حق پر ہے آئی بات سمجھیں عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے اسلام کا مرکز ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی تو ہو سکتا ہے باطل لوگوں کا اسلام پر ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا قرآن کے الفاظ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں اور بنو میہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی بنو عباس بھی وہ تو سارے سنی تھے اور خلافت عثمانیہ بھی اور یہ جو ہندوستان میں ہزار سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں یہ بھی سنیوں کی تھی تو یہ سارے اس کا مطلب کیا تھے کہ یہ غلط تھے اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ ایک ہزار چار سو سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیچ نہیں کر سکے غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں تو اب کیا تیر مار لوگے تم دنیا میں آکے ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا ہمارا ماضی کیا ہے بہت شاندار اہل حق کے ہاتھ میں رہی حکومتیں اس میں کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں لیکن سسٹم صحیح لوگوں کے سسٹم صحیح تھا حاکم ظالم آئے ہیں لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں پھر اس کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں تو یا تو ان تھوڑے سے لوگوں کو صحیح مان لو اور پھر انسان اوبزرف بھی کرتا ہے آپ محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں آپ اہلِ حق کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں ان کے بات کا انداز ان کے دلائل کا انداز آپ کو کچھ اور نظر آئے گا آپ اہلِ باطل کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یہ صرف لفاظی اور ایک لوگوں کی واہوا لینے کا ایک طریقہ ہے مدلل بات نہیں ہوتی وہ آپ کو لگے گئی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ہوا بنا بنا کے جو ختم ہو گئی جب میں جیسے میں کہتا ہوں سب بھی علماء کہتے ہیں حضرت حسن نے حضرت معابیہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی ختم سلسلسل کیا ہو گیا ختم ہو گیا نا اور وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں حضرت حسن انہوں نے بیعت اس لئے کی تاکہ امت میں جھگڑا ختم تو ختم کر دو آپ کیوں نہیں کر رہے لوگ کہتے ہیں وہ ختم نہیں وہ تو بعد میں بھی لڑائی ہیں تو وہ غلط کیا انہوں نے لڑائی ہیں کی وباعت میں آپ تو نہ کرو نا آپ ختم کر دو آپ وہ کام کرو جو کس نے کیا ہے حضرت حسن نے کیا ہے آپ کیا سکتے ہم وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے آپ نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسین نے کیا نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسن آپ باتیں پھیک رہے ہو بیٹھ گئے باتوں سے کیا لگا رہے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے باتیں کر کر کے آگ نہیں لگائی ہے جو وہ کر سکتے تھے جس کو اقصہ مجھتے تھے اس میں اپنی جان کٹ آ دی انہوں نے تو ایک امت میں دیکھو اسلام عمل کا نام ہے عمل قرآن آج بھی الحم سے لے کے ونناس تک اللہ کا کلام ہے ایک ایک لفظ محفوظ ہے قرآن کے الفاظ دیکھو قل اے نبی ان سے کہہ دیں آپ ہم دیکھو مذہب پہ چلتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو نا تو قرآن کے الفاظ دیکھو قل اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آو اتلو ما حرما علیکم ربکم یا ربکم علیکم آو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے نراز ہوتا ہے کون سے کام ہے جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا تو فورا ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے بھائی مجھے رازی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا اور انداز دیکھو یہ تعالو قل ایسے موقع پہ جیسے آدمی بچارہ وہ گھم رہا اور حیران سرگردان پھر رہا ہو اسے صحیح راستہ نہ مل رہا ہو تھوکرے کھا رہا ہوں یار اس فرقے کے پاس جاؤں اس کی تقریر سنو خوبری گھومتی ہے نا آدمی کی راستہ بھولا وہ تو بندہ بلاتا ہے ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں تو خام خواہ میں پتہ نہیں کبھی اس کے پاس جا رہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کیا ہو گیا بھائی ایسا ہوتا ہے کے نہیں ہوتا آپ بلاتے ہیں اب ہے بھائی وہ بچارہ ادھر جا کے وہ اس کو غلط وہ کہہ رہے انڈا موڑ ادھر ہے وہ کہہ رہے بیانی شاہ کے بات ہوتا ہے کوئی کہہ رہے مغری کے بات ہوتا ہے کوئی کہہ رہے وہ ادھر بیٹھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا وہ کہہ رہے بیانی وہاں اچھی ملتی ہے تو آپ بلے اب ہے ادھر آ تو خام خامے یہ انہوں نے آدمی ہے تو دوسرے شہر سے آیا لوگ تجھے بے ادھر آ آ میں تجھے بتاتا ہوں ادھر بیٹھ شاہر پھر آپ اسے تمیز سے بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ کا بھی انداز بولو قل اے نبی ان سے کہہ دو اور آج بھی کہہ رہے ہیں تعالو آو تقریروں میں بھی اسی چیز کو فوکس کرو ایران توران بیٹھ کے بیان جو ماضی کے قصے ہیں وہ ہو چکے ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشریقو بھی شیعہ سب سے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا یا اللہ مدد کے علاوہ کسی اور چیز کا نعرہ نہیں لگے نہ یا علی مدد نہ یا غوث آدم نہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اللہ ایک ہے عبادت صرف اسی کی ہوگی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تشریقو بھی شیعہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ان کو بتاؤ کہ ابا امہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہیں آرہی بات ان میں سے بہت سوں کا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا پریگننسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو زاجہ کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَيَّاہُمْ اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا آج یہ کتنا بڑا ہمارے آئے ایک اخلاقی جرم ہے کہ نسل روکی جا رہی ہے کھلائیں گے کہاں سے یعنی آپ اپنے کیلکولیٹر پہ اور اپنے ارننگ پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہو اس کو بھول گیا جو پیدا کر رہا ہے یہ بہت بڑا جرم تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جے پہ اللہ کو تو ڈشنری سے ہی نکال دیا اور کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی مُتَا اور زِنَا میں کوئی فرق نہیں ہے خوب سمجھ لو دو گھنٹے کی شادی چار گھنٹے کی شادی پانچ گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا مُتَا جسے کہتے ہیں وہ زِنَا ہی کا دوسرا نام ہے مُتَا میں اور زِنَا میں ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ زِنَا تو چھپکے ہوتا ہے مُتَا میں دو گواہ ہوتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب زِنَا اگر دو گواہوں کی موجودی میں کر لو تو وہ مُتَا بن جائے گا انہوں نے کہا ہی نکاح میں جو ہے نا زِنَا میں تو کام کیا نگل لیے مُتَا میں ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک مہینے کا دس منٹ کبھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کبھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے قرائے پہ لے لی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک سال کے لیے لے لی نکاح میں اور زِنَا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے شادی ہوئی ہے مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلوگی نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں ہے اور اسی بیس پہ عورت شادی کے لیے امادہ نہیں ہوتی اس کو پتا ہے میں آؤں گی اپنی مردی تھے جا اپنی مردی تھے نہیں سکتی ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے مجھے بی 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 بنا کے رکھ لیے تب ہی وہ یہی سوچ کے آتی ہے کہ جس کے ساتھ قیامت تک رہ سکتی ہوں اس کے نکاح میں تو آؤں جس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے نکاح میں آنا ہی نہیں ہے وہ الگ بات ہے ہماری عدالتوں نے یہ فلسفہ ہی ختم کر دی ہے کھلا کے اختیارات دے دے کے عورتوں کو تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق ہی ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتھلی گلی سے نکل لیے سمجھتے ہو تو متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کرنا تو دور کی بعد اس کے قریب بھی مت پھٹکو لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنا میسج بازیاں اور ان سے دوستیاں یہ چیز زنا کے قریب لے کر جاتی ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ نَابْ تَوْلْمِ کمی مت کرو کیا مطلب جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو ڈنڈی مارتے ہو علماء نے لکھا ہے اس آیت میں گورمنٹ کے وہ ملازمین بھی داخل ہیں جو دفتر لیٹ پہنچتے ہیں کام دیر سے کرتے ہیں تنخواہ پوری لیتے ہیں وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں کام نہیں نہیں کرتے تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں وہ ٹیچر بھی داخل ہیں سکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر جو طلبہ کو دیانتداری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت بولو نا تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوئے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا فلان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا وہ انہی کو بیٹھ کے قرآن تو کہہ رہا ہے یہ مسائل ہے بھئی تمہارے تعالو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْمُنْ جس چیز کی سو فیصد دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے درپے مت دو تفسر نہ کیا کرو ہر آدمی پھیکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آرہا ہے کرونا کے بارے میں اس چس کا کلپ آرہا ہے جس کو کرونا کی سپیلنگ نہیں آتی ہے ویکسین کے بارے میں اس کے تفسریں آرہے ہیں جس کو ویکسین کی علف بے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے درپے بغیر تحقیق کے باتیں مت اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں تو یہ ہمارے ایشوز ہیں اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے حکام دیئے وہ سارے ہاں وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو باپ کا انتقال ہو گیا تمہارے چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہن ہے وہ یتیم ہے نا تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اببہ کی وراست کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقر عید پہ کبڑے بنا کے دے دیا کرے بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو تو خطیب کی ذمہ داری ہے واعث کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے اللہ کہہ رہے ان پر عمل کرو گے تو میں خوش ہوں گا نئی عمل کیا ان مسائل پر تو پھر بیٹھ کے پھیکتے رہو باتیں کس سے کہانیاں سناتے رہو یہ تمہارا ہیڈک ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے موسیقی